موسیقی فریز ساللویہ مسیح سمع آپ سب کی سلامتی ہو خدا ان کا فضل اور اتمنان اور تمام خوشیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں خدا ان کے خادم ریونڈ سیمسن گل کا سلام آپ سب ہوتا پہنچے اور میرا تعلق سالویشن فر دی نیشن منیسٹر اور پاکستان کے ساتھ ہے جس کا میں فانڈر اور چیر مین ہوں اور شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کا جس نے مجھے اپنے کلام کی منادی کے لیے کھڑا کیا ہے تاکہ میں اس کے نام کو عزت و جلال دوں اور میں شکر گزار ہوں اس لمحہ اپنے پیارے بھائیوں کا نیشنل نیوز کا اور ان کے اونر کا اور اپنے نیشنل نیوز کے تمام چینل کے ممبران کا جو خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں خدا ان اس چینل کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے کلام کی عصت اور اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرے سوائیے میرے عزیزو آج ہم شکر گزار ہوں گے کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری ہدایت و رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں اور اس میں گروت کر سکیں اور یہ سنام کو عزت و جلال ملے آئیے میرے عزیزو ہم اپنے سر کو چکائیں گے اور دعا کریں گے کہ خدا اندر آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کسرت کی برکت دے خدا اندر اسمانی باپ جلال کے بادشاہ ہم تیرا شکر تری تعریف اور تری حمد کرتے ہیں کیونکہ تو ہی عزت و جلال اور بزرگی کے لائک ہے اس قیمتی لمحہ کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جبکہ تیرے مو کی باتیں ہم تک پہنچنے کی ہیں پاک خدا اندر خدا تیرا کلام جو شاید کے طبقوں سے زیادہ شیری ہے ہمارے کانوں سے ہمارے دماغ میں اور ہمارے دماغ سے دل میں سرائط کر جائے تاکہ ہم اسے اپنے دل میں رکھیں اور تیرے بندہ دعوت کی مانے جیسا اس نے فرمایا کہ خدا اندر میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں خدا اندر ہم بھی اسی طرح ہر طرح کی بدی اور برائی سے بچیں اور تیری محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں مسیح سو کے نام میں آمین میرے پیارے عزیزو خدا اندر آپ سب کو بڑی برکت دے اور آج ہم خدا اندر کے محیب اور جلالی کلام میں سے دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا خط افیسیوں کی کلیسیہ کے نام اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ خدا کی محبت کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں میرے عزیزو اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور خدا کی محبت جو ہے وہ لا زوال محبت ہے خدا کی محبت جو ہے وہ ایسی قدرت والی محبت ہے اگر کوئی شخص اسے سمجھ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ زمینی زندگی کے اندر کبھی کسی چیز میں مار نہیں کھا سکتا سو آئیے خدا ان کے پاک اور بابرکت کلام میں سے ہم دیکھیں گے انقدس پالوس رسول کا خط افیسیوں کی قلیسیہ کے نام اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پندرہ سے بیس آیات کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات یہاں پر بیان کی گئی ہے خدا کا بندہ یوں بیان کرتا ہے جس سے اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام صد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انعائد کرے کہ تم اس کے روح سے باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تا کہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقصدوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چڑھائی اور لمبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤں اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو پریز ساللویا میرے سیزو دیکھیں کیسی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے اس نے اپنے دل کا بھید ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے پالوس رسول جسے خدا نے خدمت دی کس بات کی کہ وہ جا کر بہت سی قوموں میں اس کے نام کو جلال دے سکے اور اس کے نام کی بڑھائی کر سکے تو میری عزیزو آج اس لمحہ ہم اس محبت کے بارے میں جانیں گے جو خدا نے ہم سے کی ہے کیونکہ جب تک ہم سب مل کر اس بات کو نہیں جانیں گے کہ ہم کس طرح مسیح کی محبت میں قائم رہ سکتے ہیں اور اس سمجھ کے ساتھ کہ مسیح کس طرح ہماری زندگی کے اندر ہمیں اور زیادہ سپیسچولی طور پر سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا جس طرح خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ جس سے اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام زد ہے غور کیجئے گا اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان اس کا مطلب ہے کہ اسمان پر بھی کوئی خاندان موجود ہے جس طرح زمین پر خاندان ہے میرے عزیزو خدا نے آدم اور ہوا کو برکت بخشی اور انہیں کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو یہ ہے میری اور آپ کی معروض سی بلیسنگ لیکن عبلیس نے ہی چاہتا تھا کہ ہم بلیسنگ کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں کیونکہ خداون خدا نے زمین کی سب چیزوں پر اختیار اسے بخش دیا اور ہر چیز اس کے تابع کر دی عبلیس نے دیکھا کہ یہ زمین جس پر میں پہلے ہی موجود تھا اس زمین پر خدا نے مٹی سے آدم کو بنا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور اس آدم کو اختیار دے دیا کہ تمام روح زمین کی چیزوں پر تیرا اختیار ہے تو ان پر حکومت کر تو اسے بڑی تقلیف ہوئی اور اس نے اس کی معروض سی بلیسنگ کو چھین لیا تو میرے عزیزو خدا کا کلام واضح کر رہا ہے کہ اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان یعنی پہلا خاندان جو ہمارے ابباؤ اجداد کا پہلا خاندان یعنی آدم کا پہلا خاندان یعنی آدم اور ہوا کا وہ خاندان جسے خدا نے بلیس کیا یا پر بلیس کیا کرنا چاہتا ہے وہ بلیسنگ اس نے آدم اور ہوا سے چھین لی تاکہ وہ خدا کی نظر میں بیزت ہو جائیں لیکن ہمارا خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے میرے عزیزوں یاد رکھے گا اس بات کو کہ جس سے اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے معافی تمہیں کیا کرے انعائد کرے کہ تم اس کی اس کے روح سے کیا کرو باطنی انسانیت میں بہت زیادہ زور آور ہو جاؤں اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کونسی انسانیت میں باطنی انسانیت میں اس کا مطلب ہے کہ اب انسانیت بھی دو قسم کی ایک فیزیکلی جسم اور ایک روحانی جسم باطنی جسم کیونکہ میرے عزیزوں جب ہم باطنی طور پر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تابتاک ہمیں خدا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پروپر طور پر قائم نہیں کر سکتی جس طرح ہماری دو قسم کی میمری ہے پہلی میمری جسے ہم ہم کہتے ہیں آرزی میمری اور دوسری پرمنٹ میمری یعنی شعور اور لا شعور اور جب ہم شعور میں کچھ باتیں رکھتے ہیں تو وہ چند دنوں کے بعد ہمیں بھول جاتی ہیں پر وہ باتیں جو ہمارے لا شعور کے اندر چلی جاتی ہیں وہ باتیں ہمیں سالہ سال یاد رہتی ہیں ہمارے بچپن کی باتیں ہماری جوانی کی باتیں ہماری شادی کی باتیں ہمارے بچوں کی باتیں ہمارے خاندان کے اندر جو ایونٹ ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کی شادیاں بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت یہ سب کی سب چیزیں جو کہاں جاتی ہیں ہماری پرماننٹ میمری کے اندر جاتی ہیں اور اسی پرماننٹ میمری کے وسیلہ سے ہم اپنی یادوں کو قائم رکھتے اور اپنے گھرانوں اور خاندانوں کے اندر اسی میمری کو پھر بار بار روپیٹ بھی کرتے ہیں تو اسی طرح ہم اس میمری کو بھی روپیٹ کریں جو ادن کے اندر بلیسنگ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماروسی گناہ کے وسیلہ سے ہم خدا سے جدا ہوئے میرے عزیزو واقعی ہم نے ماروسی گناہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے لیکن خداون نے ماروسی برکت کو ہم سے جدا نہیں کیا کیونکہ یہ جو خاندان ہے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بلیس کیا ہے اور جسے خدا بلیس کرتا ہے وہ اسے کبھی چھوڑتا نہیں لکھا ہے جب خداون نے انہیں کہا کہ تُو زمین کو جوتے گا اور یہ تجھے اپنی پیداوار دے گی تو یہ بھی بلیسنگ ہے آدم نے زمین کو جوتا اس کی پیداوار سے آج تک ہم زندہ ہیں کھا پی رہے ہیں پھر خداون خدا نے ان سے جو محبت کی تھی فکر کی اور مرسی یسو کو ہمارے لئے بھیج دیا محبت یہ ہے کہ خداون نے ہماری فکر کی ہے میرے عزیزو بڑی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ پالوس رسول کرنٹھیوں کے خط کے اندر اس بات کو لکھتے ہوئے واضح کرتا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنٹھیوں کی کلیسیہ کے نام اور اس کی پہلی آیسے خداون کے پاک علامے سے پڑھیں گے خداون کا بندہ یوں بیان کرتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے اس بات پر اور کی جگہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجناتی جھانچوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور میں بھیدوں کا بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے دیکھیں کیسی بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے آدمی اور فرشتوں کی زبانیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ زمین پر بے شمار لینگویجز بولتے ہیں اور ہم روحانی زبانیں بھی بولتے ہیں لیکن میرے عزیزوں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ محبت ان کے اندر پائی نہیں جاتی وہ خدا کے اس کلام کو واضح طور پر نہیں جانتے کیونکہ خدا کا بندہ افسیوں کے خط کے اندر یہ واضح کرتا ہے اور اس بات کی اگاہی کرتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ انائت کرے کہ تم اس کے روح سے باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور جب تم زوراور ہوگے تو تمہیں کیا ملے گا اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح کے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کیا معلوم کر سکو کہ اس کی چڑھائی لمبائی انچائی اور گہرائی کیا ہے حالیلویہ میرے عزیزوں یاد رکھیں کوئی بھی پرسن ہے زمین پر کوئی بھی انسان ہے اگر ہم اس سے نواقف ہیں تو ہم کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن جب ہماری پیلوشپ بڑھتی ہے جب ہمارے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے ہم اس کی طبیعت کو جان جاتے ہیں اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کو جان جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم اس پر محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ خدا کا بندہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم اس سے اظہار کو کرتے ہیں تو پھر اس کی عداد کو سمجھتے ہیں اچھی کیا ہے بری کیا ہے کیسے وہ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے اس کو کونسی چیز پسند ہے اس کو کونسی چیز پسند نہیں تو اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم مسیح یسو کی اس محبت کو جان نہیں سکتے جب تک ہم خداون کے کلام کو پراپر طور پر جان نہیں سکیں گے کیونکہ جب تک ہم خدا کے کلام کو پراپر طور پر جانیں گے نہیں تب تک ہم مسیح کی محبت کو جانیں نہیں سکتے خداوند کا بندہ یوہنہ یوہنہ کا پہلا خط اور اس کے دوسرے باپ کی نو اور دس آیت پڑھیں گے یہ بڑی ہی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہویا ہے خداوند کا بندہ کہتا ہے اس کی نومی اور دسویں آیت پڑھیں گے جو کو یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی میں ہے اور جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر کھانے کا نہیں وہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا کیونکہ میرے عزیزو ہم اپنی جوب پر اپنے آفیس کے اندر فیکٹری کے اندر اپنے عزیزو اکارب کے اندر رشتہ داروں کے اندر بہت سے عادہ خوش رہتے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا ہے لوگ گھر میں آ جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بہت سارے گلے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں لیکن جب تک ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھیں گے ہم خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے اپنی بہن سے محبت نہیں رکھیں گے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بری لگتی ہوں گی ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کو آپ کی بہن کو آپ کی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں لیکن آپ اپنی محبت کو اس کے ساتھ ویسے ہی قائم کریں جیسے آپ بچپن میں قائم رکھتے تھے کیونکہ آپ اپنے بھائی کو جانتے ہیں آپ اپنی بہن کو جانتے ہیں شوہر اپنی بیوی کو بیوی اپنی شوہر کو بچے اپنے ماں باپ کو مام اپنے بچوں کو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی بہت ساری باتیں برداشت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں اسی طرح بیوی شوہر مل کر ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس بات کو مند نظر رکھنا ہے خداون کے پاک کلام کے مطابق جیسا کہ ابھی ہم نے یوہنہ کے خط کے اندر پڑا ہے خداون خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے باعث سے محبت نہیں رکھتا تو وہ تاریکی میں ہے تو اسی طرح میرے عزیزو ہم خداون کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس یوہنہ کا پہلا قط اس کے چار باپ کی آٹھ سے بارہ آیت میں بڑی ہی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر خداون کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے اگر ہم دیکھیں تو خداون کا بندہ یوں بیان کرتا ہے یہاں پر یوں لکھا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے اور جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجا تو میرے عزیزو جب تک ہم یہ سمسی کو نہیں جانیں گے اس کے کلام کو نہیں جانیں گے اس کے کلام کے ساتھ تو وقت سپینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم مسی کو نہیں جان سکتے اور جب تک ہم مسی کو نہیں جان سکتے اس کی محبت کو سمجھ نہیں سکتے اور جب تک اس کی محبت کو نہیں سمجھیں گے اس کے کلام کے پیرو نہیں بن سکتے کیونکہ خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کروگے تو تب ہی تم میرے شگرد کہلاؤگے سو میرے عزیزو آج خدا کا قادم ہوتے ہوئے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف ڈائس پر نہیں بلکہ میں اپنی زندگی کے اندر بھی کوشش کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے بہن بھائیوں کے بہت سارے قلعے ہوں لیکن میں روز دعا میں اپنے آپ کو خدا ان کے حضور رکھتا ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کو رکھتا ہوں کہ خدا ان اگر مجھ سے کچھ گلتی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما اگر میرے بہن بھائی کو مجھ سے کچھ گلہ ہے تو اسے بھی معاف فرما کیونکہ مسیح سنے سلی پر سب سے پہلا کلمہ یہی دیا معافی کا کلمہ کہ اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو میرے زیزوں دیکھیں کتنی بڑی محبت ہے دنیا کے ساتھ خدا نے پوری دنیا کو معاف کر دیا کیا ہم اپنے بھائی کو بہن کو معاف نہیں کر سکتے روز معاف کریں کیونکہ یہ سمسی فرماتے ہیں جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں معاف کر اگر ہم معاف کریں گے تو ہم مسیح کی محبت کو سمجھ چکے ہیں اور مسیح کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کسرت کی برکت دے اور خداوند کا فضل و اتنان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو میں ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائیوں کا نیشنل نیوز اور ان کے سارے میڈیا کا اور ان کے سارے انظامات کا کہ خداوند ان سبوں کو کسرت کی برکت دے اور خداوند کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ اس چینل پر اور ان کے تمام انظامات پر ٹھہرا رہے ہیں خداوند آپ سب کو بڑی برکت موسیقی